اسلام علیکم سی اے کے سلی بس میں کچھ چینجز ہوئی ہیں تو اس کے اکورڈنگ لیے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کافی سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ آن لائن سٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں صرف اپ ڈیٹس نہ ہونے کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور اگر آپ فیزیکل کلاسز لے رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ پتا ہو کہ کون کون سے سبجیکٹس میں چینجز آئی ہیں اور آپ نے آگے کورس آف ایکشن کس طرح سے لے کے چلنا ہے تو ایمپورڈن یہ ویڈیو ہوگی ذرا چینجل کو بھی آپ ضرور سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے پہلے نہیں کیا ہوا گروپ اے کی بات کریں گے گروپ بی کی بات کریں گے کافی سٹوڈنٹس یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر کیا پچھلے لیکٹس چل جائیں گے بزنس لاو کا سبجیکٹ ہے آڈٹ کا سبجیکٹ ہے ایف ایر ون کا سبجیکٹ ہے اگر ہم کسی کو بھی کالج کا ٹیس سیشن جوائن کر لیں تو کیا چل جائیں گے تو اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ آئی کیپ کے ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ جو سٹڈی میٹریل آئی کیپ اپلوڈ کرتا ہے تو اس کو آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چینجز آئی ہیں باقی میں آپ وہ گروپ اے اور گروپ بی کی بیسز پہ بتا دوں بات ہے آپ کو بھی زیادہ اس میں ایفرٹس لگانا پڑیں گی آپ نے انٹرڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ ہیزی لی پاس کر لیا پی آر سی لیول ایم سی کیوز بیس تھا ابھی آپ کی ریل سٹڈی سٹارٹ ہوئی ہے جہاں پہ آپ کو ایفرٹس بھی زیادہ کرنی پڑتی ہیں پریکٹس بھی زیادہ کرنی پڑتی ہیں اسی لیے ایفیر ون کے سبجیکٹ کو سمجھانے کے لیے ایکچولی میں نے یہ ایک بک اٹھوا ہی ہے سٹینڈرڈ تو ایکچولی یہ جو سٹینڈرڈ ہے نا اس میں ایکزیمپلز بھی ہوتی ہیں اس میں پیراز بھی ہوتی ہیں بڑا ڈیٹیل میں سمجھایا ہوا تھا ایک ایک سٹینڈرڈ کو ایک 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 اکاؤنٹنگ اور ریپورٹنگ کے ایسپیکٹ کو تو ابھی اس کو لے کے نا کافی زیادہ انہوں نے امنمنٹ کی ہیں سٹڈی بک میں رہتے ہوئے کافی زیادہ پیراز ایکزیمپلز کو ایڈ کی ہے ایف ایر ون کی بک میں تو ابھی جتنے بھی ٹیچرز ہیں ایک دو ٹیچرز سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ ان کو وہ انکلوڈ کر سکیں اور اپنی جو بک سے ان کو اکارڈنگلی امنٹ کر سکیں خاص طور پر ایف ایر ون میں آپ کو زیادہ ایفٹ دکھانے کی ضرورت ہے اس میں سٹڈی میٹریل میں چینجز آئی ہیں کافی سارے ابھی کاؤسٹنگ کا سبجیکٹ ہے اس میں بھی آپ کو اچھی خاصی ایفٹس کرنی پڑتی ہیں کیونکہ اس میں ساری میتیمیٹکس فارمولاز انوالو ہوتے ہیں گروپ ایک ہی خاص طور پر بات کریں تو اس میں ایف ایر ون اور دوسرا سبجیکٹ ہے جی ٹیکس کا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیکس کے لاز اس میں جو اس کی لائک پرویجنز ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں جب بھی بجٹ اناؤنس ہوتا ہے پھر مینی بجٹ بھی آجاتا ہے تو ریکمینڈڈ یہی ہے کہ ایف ایر ون ٹیکس یہ خاص طور پر یہ جو دو سبجیکٹ ہیں آپ نے ان کی ہمیشہ فریش کلاسز ہی لینی ہے باقی کی بھی فریش کلاسز لینے تو ریکمینڈڈ ہے کیونکہ ایک روٹین بندے کی ہوتی ہے ٹیس سیشن بھی دینا ہوتا ہے ایف ایر ون اور ٹیکس کو آپ نے خاص طور پر دیکھنا ہے اگر ہم اسی طرح سے بات کریں جی گروپ بی کی تو اسی طرح آپ نے ایف ایر ٹو کو بھی دیکھنا ہے کہ ایف ایر ٹو کو بھی آپ نے زیادہ سٹینڈرڈ کے تھو آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے اور سٹینڈرڈ کی ذرا عادت ڈالیں یہ جو سٹینڈرڈ ہے یہ آپ آئی کیاپ سے بھی آپ کو یہ مل جائیں گے آئی کیاپ سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور ان کی کوشش کریں اپنے ٹیچر سے بھی جاننے کے کے ساتھ اس کو کس طرح سے بہتر طریقے سے یوز کرنا ہے ویسے میں ایک ویڈیو بنا دوں گا اس کے اوپر بھی کہ آپ نے ان سٹینڈرڈ کو افیکٹیولی کس طرح سے ریڈ کرنا ہے اور اپنی سٹینڈیز کو جرہ بہتر سمارٹ طریقے سے کس طرح سے لے کے چلنا ہے کیونکہ یہ سٹینڈرڈ پڑھنے بیٹھ جائنا تو یہ ہی نہیں ختم ہوتے ٹھیک ہے تو سمارٹ سٹینڈی بھی بڑا ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے خاص طور پر بزنس لوگ کی بات کریں تو آپ پریویس کلاسز لے سکتے ہیں بٹ کیا آپ میں وہ کنسسٹنسی رہے گی اور یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا چینڈز تو نہیں آئیں اگر چینڈز آئیں ہیں تو پھر آبیس سی بات ہے کہ آپ کو نیو کلاسز لینا پڑیں گی نیو ٹیسٹ سسم سے گزرنا پڑے گا بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پراپر سسٹم سے گزریں ریگولر کلاسز لیں اپنے ٹیچر سے کنسلٹ کریں اور گروپ ایک ہی بات کریں تو اس میں سبجیکٹ میں چینڈ آئیے ایف ایر ون میں گروپ بی میں کچھ زیادہ چینڈز نہیں آئیں تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور جو بھی کوشش کیجئے گا کہ وہ کمیٹس میں ضرور آپ بیان کریں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں ضرور ایڈریس کریں اپنا خیال رکھئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ